بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ من شرح صدورنا بمحبت رسول مصطفی خاتم النبی وطہر قلوبنا بولایت ولیہی صالح المومنین سادات لخلق الاجمعین ونجوم سماع المعارف والیقین والصلاة والسلام وتحییت والاکرام مولا ومولا سقلین محبوب رب المشرقین والمغرق عید جدل حسن والحسین اب الزحرہ واب القام سمع محمد احل بیتی طیبین الطاہرین المعصومین المجلومین والمنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علیہ آطائهم اجمعین والغافبین والمنافقین والکافرین والکازبین والظالمین من یومنا حضا إلى یوم الدین اما بعدو فقط قال اللہ تبارک و تعالی في کتابه مبین واصدق السادقین وقل خلحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا دِينَا اِنَّا اللَّهِ الْإِسَلَامِ سَلْوَانَ بِجِنَا مَحْمَا اللَّهِ الْمَحْتُرَمْ مُزْرَقَانَ مِلَّةِ مُحِمَانَ حِدْرِ الْقَرْارِ انتہائِ بَاجِبُ الْاِحْتَرَامِ عَلِي جَنَعَ مَحْرَانَا شَبِحِدْرَ قَازْبِ صَحَابِ وِلَا اور مُزْرَقَانِ قَام لائقِ حصد محبت جوانا نقام آج مَحْرَمْ کی یہ گیارہ تاریخ جس میں مسلسل ہر عزادار نے کوشش کی ہے کہ وہ حق عزاداری ادا کر سکے کل مولا کا اور شہداء اِقربلا کا کل سویب ہے اور اسی عزا خانے میں مجلس کی جائیں گے جس مجلس کو خطاب فرمائیں گے آنے جناب مولانا شمیح درکازم صاحب قبلہ انشاءاللہ محسوس ہوں گے اپنے صحیبات آٹھ مجھے مخلص کا آخاز ہو جائے گا اور اسے دعا کے لئے کہا گیا ہے خصوصی طور پر کہ حسینی مشان کمیٹی کی جانب سے کہ اللہ انہیں سلامت رکھے احباد رکھے اور اس قوم کے جوانوں کو سلامت رکھے جنہوں نے بہت شدت اور بڑے چجمے کے ساتھ خلاج عقیدت پیش کیا ہے پروردگارہ اس قوم کے مزرگوں پاس آیا ہے میرے سر پر قائم و دائم فرما پروردگارہ اس قوم کے جوانوں کو تمام زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ فرما اللہ ظہبِ اسلام کے پرچن کو سربلندین آیت فرما دشمنانی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشت و نعبید فرما محترم سامحید جس آیاء کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے یقیناً ہزارہ تقریر ہزارہ مفاہیم آپ کے اذانِ آلیاں میں محفوظ ہیں کہ ارشادِ الٰہی ہے اور اللہ اپنی پسند کا اظہار کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اللہ کے قرم میں اللہ کے نزدیک جو مذہب ہے وہ اسلام ہے اِنَّا دِینَا اِنَّا اللَّهِ اسلام اللہ کے آس اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دینِ اسلام ہے محفوظ ترجمہ آپ کے ذہنوں دکھو بہت تیزی سے اور کوئی اندازِ خطابت نہیں دکھانا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ مومنین بھی تھکے ہوئے ہیں اور میری بھی کیفیت جو ہے وہ البتہ میں اپنی کیفیت کا ممبر سے اظہار کرتا نہیں ہوں لیکن بخار میں مقتلع ہوں تو کوشش کرونا کے بعد میں چاہ سکو حضور اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دینِ اسلام ہے اللہ کو جو پسند ہے دین اس دین کا نام اسلام ہے محفوظ کی جگہ جملے کو اللہ کو جو دین پسند ہے اس دین کا نام اسلام ہے میں پھر دور آ رہا ہوں اللہ کو جو دین پسند ہے اس دین کا نام اسلام ہے اب حضور اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ اسلام کیا ہے تو حضور ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ایک چھوٹی چیز شرعہ میں کر کے جا رہا ہوں بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اگر پوچھے کہ حضور اسلام کیا ہے اسلام کے ڈیفینیشن کیجئے تو یہ نہ کہیے کہ نماز پڑھنے کا نام اسلام ہے روزہ رکھنے کا نام اسلام ہے زکاة دینے کا نام اسلام ہے خیرات کرنے کا نام اسلام ہے نہ اتنی سرات اتنی شرعہ کرنے کی اتنی طویل ڈیفینیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی پوچھے اسلام کیا ہے تو بس چھوٹا سا جواب یہ ہے کہ اللہ کی پسند کا نام اسلام ہے محفوظ ہوتا ہے میرے ساتھ ہوتا ہے بہت زیادہ شرعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی پسند کا نام اسلام ہے بس یہی اسلام ہے جو اللہ پسند کرتا ہے اسے کرتے چلے جاؤ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اسے چھوڑتے چلے جاؤ بس یہی مکمل اسلام ہے اس کے علاوہ اسلام کچھ نہیں ہے اللہ کی پسند کا نام اسلام ہے اب اللہ جسے پسند کرتا ہو وہ اسلام ہے اور اللہ جس فیل سے جس عمل سے ناراض ہوتا ہو وہ اسلام توجہ ہو تو اللہ کی پسند کا نام اسلام ہے اب اس محنتوں کو سمجھئے اس کونسیٹ کو سمجھئے حضور اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں حضور آپ اتنی محنت کرتے ہیں اپنا وقت دیتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجلس میں آپ دو گھنٹے دے رہے ہیں ڈیلی یا دھائی گھنٹے دے رہے ہیں اور دس دن متواتر آپ آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں کہ دو چیزیں ہو جائے گی ایک تو حق حسین ابن علی ادا کہ ہی آ جائے گا اور ایک ہمیں کچھ نہ کچھ شیخنے کے لیے مل جائے گا یہی تو مقصد ہے نا آپ جو ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں مچلس میں ٹائم جو دے رہے ہیں اس کی مقصد کیا ہے کہ کچھ حاصل ہو جائے اور حق حسین ابن علی ادا ہو جائے آپ مجھے ایمان سے بتائیں ان دس دنوں میں جس کو آپ یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں اگر وہ آپ کو دس دنوں میں ایک بات نہ دیکھے جائے تو آپ گیاروی دن کیا کہیں گے پرویز بھائی کسے بلا لیا تھا دس کے دس دن بیکار ہو گئے عشر اچھا نہیں ہوا ہے کیوں حضور آپ نے محنت کی ہے آپ نے وقت دیا ہے دس دن کا وقت برداشت نہیں ہوتا ہے یہ وقت کھلتا ہے اگر کچھ حاصل نہ ہو اب سمجھئے آپ اسلام کو اللہ نے اسے پہنچانے کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کا احتمام کیا پتہ نہیں آپ کے ذہن آمادہ ہے کہ نہیں ہے میں آپ کو دس دن سے ملٹی پلائے کرنا چاہتا ہوں اس اسلام کی زندگی کو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کا انتخاب کیا کہ یہ دین پہنچایا جائے اسے پہنچانے میں کتنی محنتیں کی گئیں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کا انتخاب کیا گیا تین سو تہرہ رسولوں کا انتخاب کیا گیا اور ہر رسول کے بارہ خلیفہ کا انتخاب کیا گیا اولیاء کا انتخاب کیا گیا چار آسمانی کتابیں بھیجی گئیں نہ جانے کتنے صحیفے بھیجے گئے نہ جانے کتنی حدیثِ قدسی بھیجی گئیں حضور ایک ایک نبی ہزاروں ہزاروں سال سو سو سال تبلیغ کر کے گیا اور اگر پھر بھی یہ کہہ دے مرمین اللہ کا بندہ اتنے سال کی محنت کے بعد یہ کہہ دے کہ حضور ہماری سمجھ میں اسلام نہیں آیا ہے تو وہ نبیوں کی محنت بیکار میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اسے پہچانیاں اگر ہم اس کے بعد بھی اسلام کو نہیں پہچانتے ہیں تو پھر وہ جو اتنی محنتیں کی گئی ہیں ہم تک پہنچانے کے لیے وہ ساری محنتیں اور ان ساری محنتوں کو اب آپ پہچانیے حضور ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی حضرتِ آدم سے لے کے آخری نبی تک بھیجے گئے تبلیغیں کرتے رہے دین پھیلاتے رہے مسئیبتیں اٹھاتے رہے یہ ساری محنتیں آ کر رکھ جاتی ہیں زمینِ کربلا پر پتہ نہیں آپ کے ذہن آمادہ ہیں کیا نہیں ہیں یہ ساری محنتیں آ کر رکھ جاتی ہیں بھئی اسلام کیا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اسلام کیا ہے ابھی میں نے بتایا اللہ کی پسند کا نام اسلام ہے تو حسین کربلا میں نماز نہیں بچا رہے تھے اللہ کی پسند کو بچا رہے تھے میرے سعید رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ایک لاکھ چوبیس ہدار نبیوں کی محنتوں کو بچا رہے تھے ایک لاکھ چوبیس ہدار ایک تین سو تہرہ رسولوں کے اوسیاء اولیاء خلیفاؤں کی محنتوں کو بچا رہے تھے قرآنِ مجید کے پیغامات کو حسین کربلا میں بچا رہے تھے ایک بستی جنگل میں آباد ہوئی ہے بیابان میں شہرہ میں میں نے موضوع بہت احساس شہرہ آئے میں سوچ کی جگہاں جنگل میں بیابان میں ایک بستی آباد ہوئی ہے جسے کربو بلا کہا جاتا ہے پوری توجہ ہے حضرتِ آدم سے لے کر اور آج تک نہ جانے کتنے شہر آباد ہوئے نہ جانے کتنے ملک آباد ہوئے نہ جانے کتنے دہات نہ جانے کتنے قصبِ سٹی یہ سب آباد ہوئے لیکن دو بستیاں ایسی ہیں جو حکمِ الٰہی پہ آباد ہوئی یہ لفظ بطل دو بستیاں ایسی ہیں جنہیں آباد کرنے کے لئے معصوم سے انتہان لیا گیا ایک بستی کا نام ہے مکہ ایک بستی کا نام ہے کربلا ایک بستی وہ ہے جہاں سے اسلام کا آغاز ہوگا اور ایک بستی وہ ہے جہاں اسلام کی حفاظت کی جائے گی ایک بستی کو بسانے کے لئے بھی بیٹے کی قربانی مانگی گئی اور دوسری بستی کو بھی آباد کرنے کے لئے قربانی مانگی گئی میں محسوس کیجئے گا دو بستی ہے پہلی بستی کا نام ہے مکہ جو جنگل میں آباد ہوئی اب میں ایک شرا کر کے جا رہا ہوں حضور حضرت ابراہیم کے جن سے امتحان لیا گیا ہے اب یہ میں ایک لفظ اور کہتا ہے چلوٹ نبیوں سے جو امتحان لیا جاتا ہے معصوموں سے جو امتحان لیا جاتا ہے ان کے امتحان میں اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے اللہ جسے آزمائش سے نہ گزارتا ہو جسے امتحان سے نہ گزارتا ہو لیکن ہمارے امتحان میں اور معصوم کے امتحان میں زمین آسمان کا فرق ہے ہم سے جو امتحان لیا جاتا ہے یہ چیک کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے ایمان میں کتنے مضبوط ہیں ہم اپنے عقیدے میں اپنے مذہب میں کتنی پختگی رکھتے ہیں لیکن معصوم سے نعوذ باللہ اس لیے امتحان نہیں لیا جاتا کہ چیک کیا جائے کہ یہ اپنے امتحان میں کتنے مضبوط ہیں نہ معصوم سے امتحان لینے کی بس دو وجہ ہے یا تو امتحان کے ذریعے اللہ شریعت قائم کرنا چاہتا ہے یا امتحان کے ذریعے بتانا چاہتا ہے کہ محافظ شریعت کون ہے میں میرے ساتھ رہیے میں منزل تکڑا رہا ہوں یہ تمہینی مراحل سے گزر جاؤں تاکہ موضوع آسان ہو جائے بھائی معصوموں سے امتحان دو وجہ سے لیا جاتا ہے یا تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے امتحان کے ذریعے شریعت قائم کرنا چاہتا ہے یا امتحان کے ذریعے بتانا چاہتا ہے کہ محافظ شریعت آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم سے امتحان اس لیے لیا گیا ہے کہ انہوں نے امامت کا مطالبہ کیا ہے امامت کا مطالبہ کیا ہے جبکہ ابراہیم ابو الانبیاء یہ جناب ابراہیم کا لقب ہے ابو الانبیاء کنیت ہے نبیوں کے باق ابراہیم کے خطام میں حضور میں نے روایت پڑھئی ہے کہ دو ہی شخص ایسے ہوں گے محشر کے میدان میں جو بزرگی کے عالم میں جنت میں داخل ہوں گے ایک ابراہیم ہے اور ایک رشالت ہوں توجہ ورنہ کوئی بزرگ جنت میں داخل بس دو بزرگ جنت میں جائیں گے ابراہیم اور ایک رسالت محب ابو الانبیاء جنہیں نبوت بھی نہ مانگے ملی جنہیں رسالت بھی نہ مانگے ملی اور نبوت اور رسالت سے بھی بڑا عہدہ خلق جنہیں دوستی خلیل ہو جانا بھی نہ مانگے ملا ہو وہ ابراہیم دعا کرے پروردگارِ عالم مجھے امامت فرما مجھے منصب امامت عطا فرما لیکن حضور لیجیے بات تمام ہو گئی امتحان کی پہلی صورت یہ رکھی کہ آپ اپنے بیوی بچے کو سہرہ میں چھوڑ کر آ ابراہیم نے اپنی بیٹے کو جنابِ حاجرہ کو کہاں چھوڑا ہے سہرہ میں بیابان میں جنگل میں اب میں آپ سے کہوں حضور ابراہیم نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو قروان کرنے کا ارادہ نہیں کیا دو مرتبہ قربان کیا ہے ایک مرتبہ سہرہ میں چھوڑ کر اور ایک مرتبہ چھوڑی کے نیچے لٹا کر ہمیں سوچ کیجئے تاریخ آپ کے ذہن کے حوالے کر رہا ہوں بھئی جنگل میں چھوڑ دینا یعنی وحشی جانوروں کو خطرہ پاس پانی نہیں ہے کھانے کو غزہ نہیں ہے سازو سامان نہیں ہے اگر جانوروں سے بچ جائیں تو بھوکے پیاسے مر جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم الہے کے مطابق ابراہیم نے اپنے بیٹے کو دو دفعہ قربان کیا ہے ایک مرتبہ سہرہ میں چھوڑا ہے پھر ایک مرتبہ چھوڑی کے اور دونوں مرتبہ مکہ کی زمین پر امتحان دیا لیجئے حضور جنگل میں بیابان میں سہرہ میں اپنے بیٹے کو اور اپنی زوجہ کو چھوڑ کر چلے آئے ہیں اور ادھر ماں ہے جو محسوس کر رہی ہے کہ بچہ پیاسا آئے اور ماں صفا اور مروہ کے چکر لگا رہی ہے کبھی ایک اس طرح سے جاتی ہے کبھی اس طرح سے آتی ہے میں پھوری توجہ میں جس اللہ سے تک لارا ہوں جب یہ محلت ماں کی دیکھی تو اللہ نے جناب اسمائیل کے قدموں سے آب زمزم کو خلق کیا جس کا پانی تبرک کے طور پر مسلمان لے کے آتے ہیں وہ شاید بات مہن جائے اور اگر کوئی مریض ہو تو اسے پلاتے ہیں تاکہ شفا مل جائے گھر میں رکھتے ہیں تاکہ برکتیں نازل ہو جائیں کیوں حضور اس پانی میں اتنی برکت کہاں سے آگئی تو ایک ہی جواب ہے حضور نبی کے قدموں کا چشمہ ہے نبی کے قدموں کا چشمہ ہے نبی کے قدموں کا چشمہ ہے تو آپ یہ تو مانتے ہونا کہ نبی کے قدموں سے نکلا ہوا پانی شفا دیتا ہے حضور جو پانی نبوی کے قدموں سے مس ہو جائے وہ تو شفا دے دیتا ہے وہ جس کی ربوں میں نبوت کا خون میں رہا ہو محسوس کیجئے گا بھائی جب پانی میں اتنی برکت ہے کہ حضور جو پانی نبی کے قدموں سے مس ہو جائے وہ شفایاب ہو جاتا ہے وہ شفا دے لے لگتا ہے تو حضور آب زمزم توجہ پوری توجہ کچھ کوس کی دوری پر ایک قبیلہ رہتا ہے جس کو قبیلہ جرحم کہا جاتا ہے جرحم اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس قبیلے کے سردار کا نام ہے جرحم جن کی وجہ سے یہ قبیلہ منصوب ہے قبیلہ پیاد ذہنوں میں محفوظ کی جگہ جوانوں مکہ کے ہسٹری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں قبیلہ ایک روز اس قبیلے کا چروہا بیابان میں اپنے بھیڑ اپنا غلہ بکریاں لے کر آیا اور کیا دیکھا کہ بیابان میں ایک چشمہ بھوٹا ہے اس نے پانی لبوں کو لگایا بہت مٹھا تھا یہ واپس قبیلے میں گیا وہ جا کے فرمایا کہ دیکھو میں نے بیابان میں ایک چشمہ دیکھا ہے پانی دیکھا ہے پوری توجہ تو قبیلہ جرحم کے سردار جناب جرحم نے کہا کہ بیابان میں ہم نے پوری زندگی گزار دی کبھی کوئی چشمہ نہیں دیکھا آپ کہہ رہے ہو کہ دیکھا ہے تو اس نے کہا میں نے دیکھا ہی نہیں ہے میں سہرام ہو کے آیا ہوں توجہ تو قبیلہ جرحم نے تحقیق کی اور جناب جرحم نے جب یہ دیکھا کہ یقینا پانی ہے تو واپس بستی میں آئے میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں محفوظ کر لیجئے گا آنے کے بعد کہا کہ اپنے بستی کو چھوڑیے یہ مکانات چھوڑیے یہ کھیت اور کھلیان چھوڑیے یہ بنی ہوئی عمارتیں چھوڑیے اور جا کر وہاں آباد ہوں گے جہاں چشمہ بھوٹا ہے اور تاریخ نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ قبیلہ جرحم کے پاس پانی کی قلت تھی جس وجہ سے انہوں نے اپنی زمینوں کو چھوڑا بنے ہوئے مکانات کو چھوڑا اپنی آرائش اور آرام کو چھوڑا اور کہاں آ کر آباد ہوئے جنگل میں حضور کس کے لیے پانی کے لیے بنے ہوئے مکان چھوڑے کھیت کھلیان چھوڑے آرام چھوڑا آزائش چھوڑی سب کچھ چھوڑ دیا کس کے لیے پانی کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی سب سے عظیم ترین شہ کا نام ہے پانی وہ جس پہ گھر بھی قربان ہو جائے جس پہ کھیت بھی قربان ہو جائے جس پہ اپنا آرام میں قربان ہو جائے اسے کیا کہا جاتا ہے پانی توجہ دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے افضل ترین نعمت کا نام کیا ہے پانی اب سمجھ نہ آیا اللہ نے جناب سیدہ کے مہر میں پانی کو ہی کیوں رکھا بس شاید یہ لفظ نہیں پہنچا ہے اس لیے کہ دنیا کی کوئی شئے ایسی ہی دین تھی ہی نہیں جسے مہر میں رکھ دیا جائے ایسا مہر رکھا ہے کہ جس کے بینا انسان کی زندگی کا گزارہ نہ ہو یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے نہ تم ان کے مہر کے بینا زندہ رہ سکتے ہو اور نہ ان کی موجت کے بینا آخرت میں پان سکتے ہو سلوات میں جب محمد والے محمد محرور قبیلہ جرہم وہاں سے اٹھا اور اٹھ کر وہاں آکر آباد ہوا جہاں یہ چشمہ پھوٹا تھا لیکن میرا سوال ہے حضور جب جناب ابراہیم آئے اور اسمائیل پروان چڑھنے لگے اور یہ بستی آباد ہونے لگی تو اس بستی کا نام رکھا گیا مکہ کیا نام رکھا گیا مکہ پوری توجہ اس زمین کا نام رکھا گیا مکہ اس بستی کا نام رکھا گیا مکہ لیجی حضور حکم ہوا کہ ابھی اس زمین پر گھر تعمیر کیا جائے کہاں کیا جائے اتنا بڑا بیابان ہے اتنا بڑا جنگل ہے تو جناب جبرائیل آئے اور جناب جبرائیل نے آکے نشان لگائے کہ یہاں سے یہاں تک خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے لیجی دو لوگ میمار کعبہ کہلائے ایک ابراہیل اور ایک ابراہیل کے فرزن جناب بشمائیل لیجی خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا ہے ابراہیل تعمیر کر رہے ہیں اور جیسے جیسے ابراہیل دیواریں بلند کرتے جاتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ دو رواہیات ملیں کہ حضور اب اتنا بلند ہو گیا کہ ہاتھ نہیں جاتا تو جبرائیل آئے کیا اب تمہیں کوئی زیادہ زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ایک پتھر کی طرف حکم کیا کہ اس پہ بلند ہو جاؤ اس پہ کھڑے ہو جاؤ ابراہیل اس پتھر پہ کھڑے ہو گئے پتھر ہوا میں بلند ہو گیا ابراہیل دیوار اٹھی کرتے جاتے ہیں اور پتھر ہوا میں بلند ہوتا جاتا ہے توجہ کیجئے گا جس منزل تک ملا رہا ہوں پچھا یہ رہا ہوں کہ مکہ کی سوانے حیات آپ کے ذہنے آلیہ تک ہو جا سکو مکہ کی تعمیر لیجئے جب یہ گھر تعمیر ہو گیا اور خانہ کعبہ ایک ایسا گھر تعمیر ہوا کہ جب ایسے ماحول میں کہ جب لوگ کپڑوں کے مکام میں یعنی خیموں میں رہ رہے ہیں تب ایک پتھر کا گھر منایا گیا تو لوگوں کی حسرت ہوتی تھی کہ کاش ہمارا گھر بھی ایسا ہو کاش ہمارا گھر بھی ایسا ہو تو لوگوں کا ارادہ ان میں سے کچھ کا یہ بنا کیسے اپنی ملکیت میں لے لیا تھا جنابِ ابراہیم آکر کہتے تھے جنابِ حاجرہ سے آکر فرماتے تھے کہ لوگوں کی بری نظرائے ہیں خانہِ کعبہ پر اللہ کے گھر پر بری نظریں ڈالتے ہیں تو حاجرہ نے کیا کیا ایک سیاہ چادر لے کر آئی اور خانہِ کعبہ کے چاروں طرف نے پیٹھ دی میں پتہ نہیں کہ آپ کے جہن ہے کہ نہیں ہے میں جس مندل تک لارا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ سیاہ کپڑا بری نظروں سے محفوظ رکھتا ہے خانہِ کعبہ پر چاروں طرف سے یہ چادر بھاب دی گئی تاکہ بری نظروں سے محفوظ ہو جائے میں مندل کو بہت قریب کر رہا ہوں حضور ابراہیم تبلیغ کرتے رہے ابھی اس بستی میں کوئی کافریڈی ہے اس بستی میں سب مسلمان ہو چکے ہیں ابراہیم کے مات عہد ہیں اور قبیلہِ جرہم کا سردار توجہ آکر جنابِ ابراہیم سے کہہ رہا ہے کہ یا نبی اللہ اے خلی میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کا عقد آپ کے بیٹے سے ہو جائے کس سے ہو جائے آپ کے جنابِ اسماعیل سے یہ تاریخ رکھی گئی عقد ہو گیا قبیلہِ جرہم کی سردار کی بیٹی کی شادی ہوئی جنابِ اسماعیل سے اللہ نے اسماعیل کے سلسلے کو آگے بڑھایا اور ان کے یہاں ایک بوتہ پیدا ہوا جن کا نام ہے فہر کیا نام ہے فہر جن کا لقب قریس رکھا گیا کیا رکھا گیا نام کیا ہے فہر دیکھئے شجرہ پڑھنے کا جو مدہ مظفر نگر میں ہے شاید کہیں ہوں ساری دنیا میں ایک ہی تو شہر ہے جہاں شجروں پہ بڑا فوکس ہے مظفر نگر بددیحال کے بہت اوپر تک کے شجرے دیکھتے ہیں اور اللہ کے فضلوں کا رمز ہے اگر ددیحال کا شجرہ بہت اچھا نکل جائے تو پھر ننیحال کا ٹٹولتے ہیں اور اللہ کے فضلوں کا رمز ہے ننیحال کا بھی اچھا نکل جائے تو پھر سسرال کا ٹٹولتے ہیں کہ کہیں سسرال میں تو کھوٹ نہیں تھا بتوجہ کی جگہ اب اگر یہاں کی زبانے شجروں کے سننے کے بعد خاموچ رہ جائے تو پھر سمجھ لیلہ کہ یہاں شجروں پہ تحقیق کا مادہ ختم ہو گیا ہے سنواز بیلی محمد والے محمد پر ہے بھئی اس زمین سے زیادہ میں نے میں اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں اس زمین کی خاصیت یہی ہے اس زمین سے زیادہ شجروں پہ تحقیق کسی زمین پر نہیں ہوئی ہے صرف واحد زمین مظفر نگر ہے جہاں آج بھی تحقیق کا مادہ جاری و ساری ہے اور رہے گا لیکن سنیے حضور محسوس کیجئے ان کے یہاں ایک پوتے ہیں جناب اسماعیل کے نام کیا ہے فہر لقب کیا رکھا گیا دو وجہ لکھی قرائش لقب لکھنے کی ایک وجہ یہ ہے توجہ پوری توجہ کہ مچھلیاں پکڑنے کی وجہ سے انہیں قرائش کہا گیا ایک وجہ یہ ہے کہ انہ سے ضرورت مند کی ضرورت دیکھی نہیں جاتی تھی یعنی اگر کسی بے گھر کو دیکھتے تھے تو گھر بنا کر دیتے تھے توجہ میں جس منزل تک لا رہا ہوں اسے پہچانیے گا میں جو لفظ کہنا چاہتا ہوں اسے پہچانیے گا اللہ کے واسقے خدا میرے لفظوں کو توفیق دے کہ میں جوانوں کے ذہنوں تک پہنچا سکوں حضور ضرورت مند کی ضرورت بے گھر کو گھر دیتے تھے بے لباس کو لباس دیتے تھے بے روزگار کو روزگار دیتے تھے وہ فہر تھا کام یہ تھا کہ وہ خدمت خلق کرتے تھے اور اتنے مشہور ہوئے نہیں پہنچا ہے آپ کے ذہن تک خاندان کی آئیڈنٹی بن گئے خاندان ان کے نام سے پہچانا جانے لگا جیسے ہمارا خاندان کے علاقہ حضور مردان علی خاندان کے جائے خون میں سے اور نسل اور حسم میں سے ہوتے ہیں ان کے بعد ہمارے خاندان میں کوئی ایسا نہ رونما ہو سکا جو خاندان کی آئیڈنٹی بن جاتا پہچانیے ہر شخص خاندان کا خاندان کی آئیڈنٹی نہیں بنتا ہے وہی بنتا ہے جو خاندان میں سب سے آنا ہو میں توجہ کی جگہ جس منجل تک لارا ہوں میں خاندان کے آئیڈنٹی کون بنے جناب فہار کون بنے جناب لقب کیا تھا ان کا تو ان کی نسل قریشی کہی جانے لگی کیا کہی جانے لگی قریشی ان کے بیٹے قریشی کے نام سے پسور ہو گئے اب یہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے اٹھ پٹھا آپ کو لگے جوانوں کو لیکن سنیے جو میں شجرہ سنانے جا رہا ہوں حضور انہی کے یہاں ان کے یہاں پرپوتے ہیں جن کا نام ہے قسا کسائی بھی پڑھا جاتا ہے یہ بھی کیا کہلائے قریشی کیا کہلائے کیونکہ آئیڈنٹی کون نے جناب قریش لقب کیا ہے قریش آئیڈنٹی کیا کہلائے قریش ان کے یہاں ایک بیٹے پیدا ہوئے حاشم پھر انہوں نے اپنی زندگی میں وہ کارنامے انجان دیئے کہ حاشم خاندان کے آئیڈنٹی بنگائے پھر یہ خاندان حاشم خاندان کہلائے جانے لگا لطف لیجیے ان سجروں کا میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں کیا کہلائے جانے لگا پہلا آئیڈنٹی کیا تھی قریش پھر آئیڈنٹی کیا بنی حاشمی کی پہلے آئیڈنٹی ہے قریش کیا کہلائے جاتے تھے قریشی کیا کہلائے جاتے تھے بعد میں کیا کہلائے حسب نصب تو ایک ہی ہے نا بس آئیڈنٹی چینج ہوئی ہے شجرہ حسن نصب تو ایک ہی ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب میں قریشی کوئی اور نہیں تھا حاشمی خاندان کا قبیلہ قریشی تھا حضور آپ تو انکام پہ لڑ رہے ہیں کہ لوگوں نے مولا کے لقب چُرا لیے حضور جنہوں نے شجرے چُرا لیے ہو اگر وہ الکھا چُرا لے تو کون سی بڑی باپ ہے سلواز میں جو محمد والے محمد 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 یہ کہا کہلائے ہاتھ دان کا ایڈنٹی کون بنے جناب حاشم ان کے یہاں بہت سارے بیٹے ہیں لیکن دو بیٹوں کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں ایک بیٹے ہیں جناب حاشم کے جناب عبد المطلیف شیبت الحمد اور ایک بیٹے ہیں جناب عصد دو بیٹے اور بھی بیٹے ہیں اٹھارہ بیٹے تاریخ نے لکھے اور بعض روایات میں سولہ بیٹے جناب حاشم کے لیکن دو بیٹوں کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں ایک جناب شیبت الحمد یعنی جناب عبد المطلی اور ایک جناب عصد جناب عبد المطلی کے یہاں ایک بیٹے ہیں بیٹے اور بھی ہیں لیکن ایک کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جناب عمران جنہیں ابو طالب کہا گئے تو ابو طالب کے دادا کا نام کیا ہے حاشر ابو طالب کے دادا کون ہے حاشر جناب عصد کے یہاں ایک بیٹی ہوئی اور بھی ہے لیکن ایک کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں جن کا نام رکھا گیا فاطمہ توجہ تو فاطمہ کے دادا کا نام کیا ہے حاشب ابو طالب کے دادا کا نام حاشب ان دونوں کا اپس میں اغد ہوا ان کے یہاں چار بیٹے ہوئی ایک بیٹے کا نام ہے علی توجہ کی جگہ تو علی کے پردادا کا نام حاشب علی کے پرنانا کا نام حاشب حضور شجاہت خالی باپ کے خون میں نہیں ہوتی ہے ماں کے شین میں بھی ہوتی ہے ابو علی کیسے بہادر نہ ہو جس کی ددی حال بھی حاشبی تھی جس کی نلی حال بھی حاشبی تھی بس سلوات ماجہ محمد والے محمد والے محمد والے محمد والے ابو علی میں سوچ کیجئے حضور یہ میں بات پہنچا چکا ابو طالب کے بچے بہادر کیسے نہ ہو اس لیے کہ جن کی ددی حال بھی حاشبی ہو اور جن کی ننحال بھی حاشبی ہو جن کے شیر میں بھی شجاہت کا اثر ہو اور جن کے خون میں بھی شجاہت کا اثر ہو تو مکہ آباد کیا ہے جنابِ ابراہیم نے توجہ کی جگہ حضور یہ آبادی بہتی چلی گئی لوگ جنابِ ابراہیم سے جڑتے رہے اور کچھ جنابِ ابراہیم کے مخالف ہوتے رہے ایک روز جنابِ ابراہیم دریہ کے کنارے سے گزر رہے تھے تو ایک مرے ہوئے جانور کو دیکھا جس کا آدھا جسم پانی کے اندر تھا اور آدھا جسم پانی کے جو پانی کے اندر تھا اسے پانی کے مخلوق کھا رہی تھی اور جو خشکی کی طرف تھا اسے خشکی کی تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا زمین پا بھی اور پانی کے اندر بھی تو جنابِ ابراہیم نے پروردگارِ علم سے سوال کیا پروردگار ہے پوری توجہ پروردگار ہے کیا تو اسے بھی زندہ فکرے گا کہ جس کے آدھے ذرات خشکی پہ بہوں اور آدھے ذرات تعویٰ ہے ہی نا کیا ابراہیم یقین نہیں ہے کہ یقین تو ہے اتمنانِ اچھا حضور مجھے بتائے یہ جو اتمنانِ قلب ہے اس کی شرع کیا کیا جنابِ ابراہیم اللہ کی وحدانیت پہ مطمئن نہیں ہے تو پھر یہ کیا کہ اتمنانِ قلب کے لئے پوچھ رہا ہوں حضور جو اللہ پہ اتنا مطمئن ہو کہ اللہ نے خواب میں کہا کہ بیٹا قربان چاہیے تو جس نے چھوڑی کے نیچے لٹا دیا ہو اس کے دل میں کتنا اتمنان ہوگا اور اگر یہ کہا جائے کہ ابراہیم کا دل مطمئن نہیں ہے نعوذ باللہ تو پھر یہ قفرہ ہے پھر یہ منشاہ کیا ہے یہ منشاہ یہ ہے کہ ابراہیم نبوت کے ساتھ ساتھ ہیں خلیل کیا ہے خلیل دوست حضور آپ مجھے امان سے بتائیں کہ یہاں جو دوست ہوتے ہیں اہم رشتہ ہے دوستی کا اور اسے ثابت کیا ہے امام حسین نے ہمیں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں بھئی جناب ابراہیم چونکہ اگر کسی کا دوست کوئی اچھا کارنامہ کرنا جانتا ہو تو اس کے دوست کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بھائی وہ کر کے دکھاؤ جو آپ جانتے ہو ہے نا یہ کیا کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے دوست کے کمال دیکھ سکو پہ شاید میں اللہ پہنچا سکو ابراہیم کو ناوزو بلہ ایسا نہیں ہے کہ اتمنان نہیں ہے وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ میرے دوست کی فضیلت کیا ہے یعنی وہ کیسے مردوں کو زندہ اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ تم میرے دوست ہو تو تم دیکھنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں ضرور دکھائیں گے توجہ تو کیا کہا چار پرندوں کو پکڑو کتنے چار پرندے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دوست بلاتا ہے تو سچا دوست وہی ہے جو دوست کے دعوے پہ دلیل بچ جائے شاید بات پہنچ جائے یہی تو کربلا میں تھا حضور سارے رشتے کربلا میں موجود تھے ایک رشتہ رہ گیا تا دوستی کھا حسین نے اسے بھی خط بھیج کے بلانیا تاکہ زمانہ سمجھائے کہ اس رشتے کی اہمیت کیا ہے میں محسوس کیجئے گا تو کیا کہا فخوز ارباتر منتہر ابراہیم چار پرندوں کو پکڑو اور انہیں زبا کرو اور انہیں چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں تقسیم کرو اور پھر انہیں آپس میں ملالو اور ان کے چار حصے کرو اور چاروں حصوں کو پہاڑ کی چار الگ الگ چھوٹیوں پر رکھ دیجئے اور پھر انہیں آواز دینا وہ تمہاری آواز سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی تو اچھوٹے کتنے پرندے پکڑو کیا ثابت کرنا ہے موت و حیات مردوں کو زندہ ہی ثابت کرنا ہے تو یہ تو ایک پرندے سے بھی ہو سکتا ہے بھے کہہ دیتا ہے اللہ ایک پرندہ پکڑو اسے زبا کرو ہم زندہ کر کے دکھائیں گے یہ چار کا فلسفہ کیا ہے کہ چار ہی پرندے پکڑو بات سمجھ میں آئی جب تاریخ نے ان پرندوں کے نام لکھے کہ کیا حضور کہ ان میں ایک گد تھا ایک موڑ تھا ایک کبوہ تھا اور ایک کبوتر تھا میں نے چار پرندے پڑھ دی آپ سنیئے ان میں ایک گد تھا ایک کبوہ تھا ایک موڑ تھا ایک کبوتر تھا نہیں پہنچے تو اور اشارے کروں حضور ان میں ایک گد تھا ایک کبوہ تھا ایک موڑ تھا اور ایک کبوتر تھا ان میں سے تین حرام تھے ایک حلال تھا اور ہاں جہاں آگ کے سماعتوں پر میں نے بہت دبے ہوئے لفظوں پر اشارہ کیا ہے ان میں سے تین ایسے تھے جن کے کھانے کو منع کیا گیا ہے اور ایک ایسا تھا جو حلال جانور بھی ہیں اور حرام اور حکم کیا ہے توجہ انہیں کٹو اور آپس میں ملا لو کٹا گیا اور آپس میں توجہ یعنی حلال حرام میں مل گیا اور حرام پتہ نہیں لگتا کہ کونسی بوٹی حلال جانور کی ہے اور کونسی بوٹی حرام جانور کی ہے مل گئے نا لیکن جب نبی نے آواز دی تو حلال بوٹی والا حلال کی طرف گیا بتا نہیں ہے آپ جہنہ مادہ ہے کہ نہیں ہے اور حرام جسم والا حرام کی طرف گیا یعنی بتانا یہ چاہتا ہے کہ جب اس کا بھیجا ہوا نمائندہ بلاتا ہے تو حلال والے حلال کی طرف جاتے ہیں حرام والے حرام کی طرف بچھلا 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 فلسفہ کیا بنا جب وہ آواز دے گا تو یہ فرق ختم ہو جائے گا حلال کیا ہے اور حرام شاید بات پہ ہو جائے حلال کیا ہے اور حرام یہ زباہ کی گئی گھوٹیا اور انہیں پہاڑ کی چوٹی پر رہ دیا گیا حکم کیا ہے انہیں آواز دو یہ سنیں گے بھی اور آئیں گے بھی لبیک کہیں گے حرام پریندے بھی ہیں اس میں اب پھر کہہ رہا ہوں نجیس نہیں ہے پریندے حرام پریندے ہیں فرق سمجھئے حرام گوشت ہے نجیس نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم کی آواز پسی کو لبائے کہے گا کہ جو پاک ہو شاید بات نہیں پہنچی کفا نجیس نہیں ہے پاک ہے مور نجیس نہیں ہے پاک ہے گوشت ان کا کھانا حرام ہے لیکن پاک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم کی آواز پہ وہی آتا ہے کہ جن کی تھینت میں تہارت ہو شاید بات نہیں پہنچی حضور اس کا مطلب یہ ہے جدہ نبی نے بھلایا تھا وہ چلے جو چلے آئے تھے وہ تہارت والے تھے جو نہیں آئے تھے وہ نجاتت والے تھے سلوات مجھے محمد والے محمد ارے بھائی جیسے انسان پاک ہے پاک ہے یا نہیں انسان لیکن اس کا گوشت نجیس ہے وہ حرام ہے اس کا گوشت انسان پاک ہے لیکن اس کا کھانا حرام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جن میں تہارت ہے وہ معصوم کی آواز پہ لبائی کہیں گے اور جن میں تہارت نہیں ہے جو نجاست ہیں وہ معصوم کی آواز پہ لبائی حضور اب آئیے نجاست اور تہارت دو طرح کی نجاستیں ہوتی ہیں ایک وہ جو باہری نجاست ہوتی ہے ایک وہ جو باہری نجاست ہوتی ہے توجہ جو باہری نجاست ہوتی ہے اس سے کہا جاتا ہے نجیس اور جو باہری نجاست ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے نجس فرق سمجھیں نجیس اور نجس میں قرآن کے آیت کا سہارل ہوں یہ سمجھانے کے لئے تاکہ دلیل بن جائیں رسول سے فرمایا میرے حبیب انم المشرقونہ نجاسون یہ سارے کے سارے مشرق نجس ہیں نجیس نہیں کہا ہے کیا کہا ہے نجیس تو دو ہوئے نا ایک نجیس ایک نجیس حضور اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں جیسے پانی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے مٹی مٹی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے آگ پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن یہ چیزیں صرف نجس کو پاک کرتی ہیں نجس کو پاک نہیں کرتی ہیں بہت شاید میں یہ منزل پہنچا دوں اور یہ دو لفظوں کی شرہ ہو جائے بھئی یہ چیزیں صرف نجس کو پاک کرتی ہیں مثلا آپ جا رہے ہیں کسی نے نالی میں ڈھیلا مارا چھیٹ جو ہے وہ لباس پاہ گئی لباس نجس ہو گیا پانی نے پاک کر دیا توجہ انسان ہے انسان کے جسم پر چھیٹے آگئی جسم نجس ہو گیا پانی ڈالا پاک ہو گیا جوتے کے تلے میں نجاست لگ گئی چالیس قدم چلتے چلتے نجاست زائل ہو گئی ختم ہو گئی اور اس کے بعد چالیس قدم اور چل لیے تو جوتہ پاک کرنے کی ضرورت جوتہ پاک ہو گیا توجہ کی جگہ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے نجس کو سب پانی پاک کر سکتا ہے نجس کو پانی پاک حضور کتہ نجس نہیں ہے کتہ ہے نجس یہ تو ہمارے یہاں کہہ دیا جاتا ہے اردو زبان کی مجبوری ہے کہ جس کے پاس الفاظ کم ہے دلیل میں یہ دوں آپ صبح سے شام تک گلی میں کھڑے کر کے کتہ کو نلاتے رہیے ہم بھی دیکھیں کیسے پاک ہو جائے گا پتہ نہیں جہن پہنچے گا کافر نجس نہیں ہے کافر کافر نجس ہے کیا ہے نجس جسے پانی پاک نہ کر سکے اسے کہا جاتا ہے نجس اب آئیے شریعت پا شریعت یہ کہتی ہے کہ اسلام میں نجس کے سلام کا جواب واجب نہیں ہے یہ نہیں کہا کہ نجس کے سلام کا جواب واجب نہیں ہے کیا کہا نجس کے سلام کا جواب بھئی اسے ایسے سمجھئے کہ آپ آ رہے ہو اور آپ کے اوپر کوئی نجاست گر جائے آپ کا جسم نجس ہو جائے اور آپ آ کر یہاں سلام کریں تو کیا یہاں کوئی ایسا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے سلام کا جواب واجب نہیں ہے آپ کا ظاہر نجس ہے باطن نجس نہیں ہے سلام کا جواب ان کا نہیں دیا جاتا جن کے باطن نجس ہو نجس ہو جن کا ظاہر نجس ہو ان کے سلام کا جواب واجب ہے لگ بدلو نجس کے سلام کا جواب واجب ہے نجس کے سلام کا جواب واجب نہیں ہے حضور ہم واجب چھوڑ سکتے ہیں لیکن معصوم واجب میں ہی چھوڑتا ہے اب سمجھ میں آیا اگر کسی کو فاطمہ نے سلام کا جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ یہ بتانا چاہتی ہے کہ یہ نجست نہیں تھے یہ نجست تھے یہ پانی سے بھی پاک نہیں ہو سکتے سلواز بیجئے محبت والے محبت اب حضور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نجست تھے نجست نجست کا مطلب یہ ہے سیدہ بتانا چاہتی ہے کہ مسلمان نہیں ہیں اس لیے کہ مسلمان کے سلام کا جواب بھاجی ہے یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے مسلمان کا لبادہ پہنے رکھا ہے جواب نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کھلے لفظوں میں یہ آئلان کر دیا کہ یہ کافر ہے اب حضور بحث کرتے رہیے اور چاہے جتنی کتابیں کھنگا لیجیے کلیہ یہی نکل کے آنا توجہ دوسری اگر میں نے سے کوئی اور دلیل مانگے تو میں یہ کہوں کہ جب آپ سیستانی صاحب کی توزی اٹھائیے فتوہ پڑھئیے نجاست کی بحث میں ایک لفظ آتا ہے کافر اور کافر کی نجاست شرع کرتے ہو انہوں نے ایک لفظ لکھا ہے کہ جو خدا کا انکار کرے وہ کافر جو اہلِ بیعت سے بغض رکھے وہ کافر اٹھائیے سوزی المسائن سیستانی صاحب کی جو اہلِ بیعت سے بغض رکھے وہ کافر ارے بھئی شیطان کافر کس لیے ہوا ہے شیطان کافر اسی لیے تو ہوا ہے اب اب اس تک براوکانا من القافر ہی اس لیے کہ سے اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ جب ہو جائے اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا ہے اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کیا ہے یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے جو میرا انکار کرے وہ کافر جو میرے بھیجے ہوئے کا انکار کرے وہ کافر تو کربلا میں یہ غلط ہے جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف جنتھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین کا قیام مسلمانوں کے خلاف ہو حسین ابن علی کا قیام ہے کافروں کے خلاف وہ کافر جو اسلام کا لبادہ اڑ کے آئے ہیں وہ کافر جو اسلام کو بدنان کرنا چاہتے ہیں کہ سید سجاد کا یہ جملہ نہیں ہے کہ افسوس تو یہ ہے کہ میرے بابا کو اللہ اکبر کہکے قتل کیا گیا بھئی یہ جملہ یہ فکر ہے سمجھ جائے اور آج سے لے کے کربلا تک کی ساری تاریخ آپ کے صاحب نے آ جائے گی کہا تھا امام نے افسوس یہ ہے کہ میرے بابا کو نعرہ تقبیر کہکے اللہ اکبر کہکے قتل کیا گیا یعنی سجاد بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یجید کے پیروکار وہ ہیں جو اللہ اکبر بھی کہتے رہے اور گلے بھی کاٹتے رہے اب سمجھ میں آیا کہ یہ جو آتن وادی اُبر اُبر کے آ رہے ہیں یہ اسلام کے گھرانے سے نہیں آئے ہیں یجید کے گھرانے سے آئے ہیں اکبر کیا ہے یہ جو آج اسلام بدنام ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے چہروں پر ان کے لباسوں پر آپ یقین جانیے یہ جو لباس ہم پہلے بیٹھے ہیں نا ساٹھ پرسینٹ مسلمان کا دعویٰ ہو گیا ہے سروے کے مطابق کہ دنیا میں ساٹھ پرسینٹ مذہب اسلام ہے حضور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ائرپورٹ جاتے ہیں ان سے معلوم کیجئے اور چکہ ہمارے ساتھ عموماً کوئی سفر ایسا ہی نہیں ہے ائرپورٹ کا جس میں یہ پریشانی نہ ہوتی ہے سختی اور شدید ترین جائے سیکیورویڈی کے ساتھ چیک کیا جاتا ہے نورملی پالے مشینلی کے ذریعے کیا جاتا ہے پھر باقاعدہ ہاتھوں کے ذریعے کیا جاتا ہے اور آنکھیں جو ہے وہ رحم والی نہیں ہوتی ہے حضور کیوں کیونکہ بدن پہ یہ لباس ہے کرتہ پجامہ اس کو بدنام کرنے میں کس کا ہاتھ ہے ساٹھ پرسینٹ ہونے کے بعد بھی تم نے اپنا لباس بدنام کرا لیا وجہ اس لیے کہ جو زندگی بھر نبی کے لباس کو ٹٹولتے رہے وہ اور تھے اور جو کردار کو ٹٹولتے رہے وہ اور تھے آج جتنا بدنام یہ لباس ہوا ہے تو انہوں نے اس لباس کو اتنا بدنام کرا دیا آپ نکلیے تو ایک عجیب نگاہ رکھے جاتی ہے کچھ اپنے بودو حسد کی وجہ سے رکھتے کچھ اس لباس کی بدنامگی کی وجہ سے اتنے زیادہ ہو گئے پھر بھی وجہ کیا ہے جب دنیا میں پرویز بھائی مجھے دس بجے کا ٹائم دیا گیا تھا لیکن دو منٹ وڑ لے رہا اور بس پانچ منٹ کے مسائب سن لی جائے محسوس کیجئے ساٹھ پرسائنٹ جب دنیا میں ہم لوگ پھیل گئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر فیلڈ پہ ہمارا دب دبا ہونا چاہیے تھا داکٹر ہمارے زیادہ ہونے چاہیے تھے میڈیکل ہمارے زیادہ ہونے چاہیے تھے اچھے عہدوں پر ہمارے زیادہ ہونے چاہیے تھے سائنس نہ ہمارے زیادہ ہونے چاہیے تھے بھئی جب ہر چیز پہ ہم ہر جگہ زیادہ آئے تو ایجوکیشن ڈبلیمنٹ اور سائنس کی ترقی میں ہر ایک شہ میں ہم زیادہ ہونے چاہیے تھے پھر اس کا الٹا ہوا ہم اپنی عزت تو کیا بناتے سارے جہاں میں ہم نے آتنگوات کا تمگہ اپنے گلے میں لٹکا لیا وجہ کیا ہے حضور یہ پولوسی مکہ سے چلی تھی جن لوگوں نے ابو تالیب کے گھر سے اسلام لیا تھا وہ اسلام کے حفاظت میں کھڑے رہے اور جنہوں نے ابو سفیان کے گھر سے لیا تھا وہ اسلام میں پجناب کرتے رہے میں اور دلیل دینا چاہتا ہوں اور دلیل سننیجئے حضور دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں آپ کا لباس دیکھتی ہے آپ کا چہرہ دیکھتی ہے حضور چہرے سے نظار آ رہے ہیں حضرت مسلمان ہیں لباس سے نظر آ رہے ہیں حضرت مسلمان ہیں آپ مجھے ایمان سے بتائیں میں آپ سے سوال کروں کہ اس دنیا کا پہلا قاتل کون ہے عالم انسانیت میں پہلا قاتل کون ہے قابیل ہے اب میرا دوسرا سوال فورا کس کا بیٹا ہے تیسرا سوال آدم کون ہے اللہ کے کون سا مذہب لے کر آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ قابیل جو ہے وہ اسلام کے گھرانے سے نکلا ہے پتہ نہیں میں یہ بات پہنچا پاؤں گا نہیں پہنچا پاؤں گا دنیا یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ مسلمان تھا بھی یا نہیں تھا بس اس نے یہ دیکھا کہ یہ نبی کا رشتہ دار تھا پتہ نہیں لفظ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے دنیا نے بس یہ دیکھا کہ یہ نبی کا رشتہ دار ہے یہ نہیں دیکھا کہ یہ نبی کا پیروکار ہے یا نہیں ہے تو کربلا کے بعد یہی تو فرق ہوا حسین نے زمین کربلا پہ یہی ثابت کیا تھا کہ جو حسین رسول کے رشتہ دار تھے وہ اور تھے اور جو رسول کے اطاعت گزار تھے وہ اور تھے کربلا میں دو طرح کے مسلمان آئے ایک وہ جو نبی کے اطاعت گزار ہیں ایک وہ جو نبی کے رشتہ دار ہیں اور جنہوں نے مذہب اسلام کو نبی کے رشتہ داروں سے لیا ہے آج تک ان کے خود کی رشتہ داریاں خراب ہیں اور جنہوں نے مذہب اسلام کو نبی کے اطاعت گزار سے لیا ان کی نسل آج بھی آباد ہیں میں سوچ کی جگہ حضور حسین میدان کربلا میں اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں آج گیارہ محرم الحرام ہیں قیامت کا دن ہے سید سجاد کے اوپر دس محرم کو خیام حسینی میں آگ لگائی گئی بی بیوں کی ردائیں چھنی گئی اور معلوم ہے ایک روایت ملتی ہے کہ ردائیں نیزوں سے اتاری گئی اللہین جس وقت زمین کربلا پہ نیزہ لہراتا تھا اور آواز دیتا تھا کہ یہ اہل حرم کی ردائیں ہیں تو صاحبِ مواجل بقا نے لکھا ہے کہ جب یہ آواز بلند ہوئی نا تو القما پہ غازی کا لاشہ تڑھنے لگا کوئی روایت نہیں ملتی کہ غازی کا سر نیزے پہ بلند ہوا ہے کل بھی مسائب ہونا آئے میں بس دو روایت گیارہ محرم کے حوالے سے ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں بہت دیر مسائب نہیں پڑھنگا کیفیت محسوس کی جگہ ردائیں چھنی گئی شامِ غریبہ میں زیادہ بچوں کی گنتی کر رہی ہے کہ کوئی بچہ کھو تو نہیں گیا شلیئے کے لئے ان نصف خیابوں میں ہار نہیں لگائی ہے بلکہ بچوں کے رخصاروں پہ تماشیں ماریں سنیں گے صبح آج گیارہ محرم کی صبح میں جناب زینب نے دیکھا کہ سب بچے موجود ہیں لیکن ایک بیٹی نظر نہیں آتی حسین کی چہیتی بیٹی حسین کی لختے زگر چنار دے سکتے شہزادی نے اپنے آپ کو سروا ٹوٹا ہوا نزاہات میں تھا زینب مقتل کے طرف کریں آواز دیتی ہے میرے بھائی کی نشانی کہا ہو اور وہاں پر مقاتل کہتے ہیں کہ آواز دیتے دیتے اس مقام تک مہنچی کہ جہان لاشہ حسین چیروں پہ اللہ تھا دیکھا کہ بچی پاک کے لاشے کے نشدیک بیٹھ کر آواز دے رہی ہے بابا تیری بیٹی کے رکسار سے گوشت ہوا رہے رکسار پہ تماشے بارے گئے بابا میرے گوندے چھینے گئے والیاں چھینی گئی بابا میرے کانوں سے خون ٹپتا ہے جناب زینب نے پوچھا میرے لاد لی تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تمہارے بابا کا لاشہ یہاں ہے تو سکینہ نے ایک آواز دی اممہ ماں تو مختل کی طرف جا رہی تھی آواز دیتی جا رہی تھی اے بابا کہا ہو سکینہ کے دامن مہاگ لگی ہے اممہ اس لاشے سے آواز آئی یا بنائیہ علیہ علیہ اے میری بیٹی سکینہ جزاک اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے من خوبے کربلا کے اللہ آپ کی حواظ اوپر احم و کرم مرسائے اجادارو جب مرسائے موا کرو تو اپنے بیماروں کے لئے دعا کیا کرو تک دستوں کے لئے دعا کیا کرو فروردگارہ ہمارے جتنے بھی ممن ممنات بیمار ہیں بے توفیل بیمار کربلاوں نے شفاہ کامل واجلہ انعیت فرما حضر دارو تاریخ لکھتی ہے یہ روایت ہے کہ گیارہ محرم نمودار ہوئی ایک قحران تھا لئینوں کی جانب سے حکم دیا گیا کہ سیدانیوں کو عشیر کر لیا جائے اما جو جولہ پڑھنا چاہتا ہوں اللہ کے واسطے یہ لفظ اب تک ہو جائے سنیں گے حضر دارو کسی نے سید سجاد سے پوچھا تھا مولا مولا میدان کربلا میں سب سے بڑا مصیبت کا مقام آپ کے اوپر کیا تھا بس یہ کہ یہ مظلومی یہ مظلومی سید سجاد کی ہے محسوس کیجئے گا دارو کسی نے پوچھا مولا میدان کربلا میں سب سے بڑا مصیبت کا مقام کیا تھا اماعہ رونے لگے رو کے فرمایا کہ سب سے بڑا مصیبت کا مقام مجھ پر کیارہ محرم کو آیا کہ مولا وہ کیا مقام تھا کہ جس وقت لئینوں میں حکم دیا کہ سیدانیوں کو آشیر کر لیا جائے اور رسیاں لے کر بے مقناوں چادر سیدانیوں کی طرف جب لئین بڑھے تو پھپی اماع نے میری طرف دیکھا میں نے تڑا کرکا لئین لا رسیاں مجھے دے دے سجاد اپنے ہاتھوں سے اپنی پھپیوں کے ہاتھ سجاد اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے مدلومِ کربلا کے ہاتھ آزارو اربا میں مقاتل کہتے ہیں کہ سجاد نے پھپیوں کے ہاتھ باندنا شروع کیے اب لئین کہتا ہے کہ سجاد ہاتھ پسے پشت باندے جائیں گے ہاتھ آزارو پسے پشت ہاتھ باندے گئے لیکن جب ہاتھ باندتے ہوئے سکینہ کے قریب آئے بچی چھوٹی تھی لئین کا سجاد اس بچی کے گلے میں رسی باندی جائے سجاد تڑپ گئے خدا کسی بھائی کو یہ منجر نہ دکھائے پہننے تڑپ کر کا بھئیہ ارے بابا بھی چلے گئے آزارو ہر بابیں مقاتل لکھتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے یہ روایت کہاں تک پڑھ سکتا ہو لیکن جب لئین نے حکم دیا ہے یہ جب لئین نے حکم دیا گیا ایک ایک بی بی کو عصیر کیا گیا پس اپ اس بی بیوں کے ہاتھ بانے گئے آزارو تاریخ لیتی ہے کہ جس ورک لئین نے حکم دیا لہ کہ ان خواتین کو ان قیدیوں کو لاشوں کے درمیان سے نکالا جائے خدا کوئی غم نہ دیں سوائے مجھے میں کربلا کے آجاد آرو بسا آجاد آرو بسا آری جمعہ پڑھ رہا مجھے لست مام ہو جائے گی آزارو یا رہا تار باب میں قاتل نے لکھا ہے کہ بے کھجاوہ ناکوں کو بلایا گیا اور جب لئین نے دیکھا کہ ایک ناکہ دوسرے ناکے سے کچھ کہہ رہا ہے تو لئین تاریانہ لہراتا ہوا چلا سجاد کی کشپا مارا کہ یہ آپس میں کیا کہہ رہے ہیں سجاد نے تڑکے کہا ایک ناکہ دوسرے ناکے سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ذرا سمل کے چلنا اس لیے کہ ہمارے کشپا نبی زادیوں کو سوار کیا دا رہا ہے اور لانچوں کے درمیان سے نکالا جا رہا ہے اور باب مقادر نے لکھا کہ جب انہوں محمد کے لانچے آئے زینب پیٹھی رہی کڑیل جوان علی اکبر کا لانچہ آیا زینب نے سبر کیا کشپ کے لانچے کے ٹکڑے آئے زینب نے سبر کیا اور جو تیروں پہ مولک لانچہ آیا پہنچہ رہا لگیا ناکے کی بلندی تگیر آیا کونیوں کے بلچل کر لانچہ حسین پہ آئی آبادی اے بھئیہ الوینا اگر ردہ بھی ہوتی تو تیرے لازے پہ ڈال جاتی اے بھئیہ اگر زینب زندہ رہی تو تیرا چہل و منانے کربلا میں ضرور آئے گی انہا علی اللہ و انہا علیہ راج و مہم ردم مقضاء ہی و تسلیم علیہ مرے ماتم بھوسائے ماتم بھوسائے ماتم بھڑا اگر لگا رسال ماتم بھوسائے کرتا لگا